آپ نے سنا تو یہ ہوگا کہ ہمیں ہر روز پیدل چلنا چاہیے واک کرنی چاہیے اپنے آپ کو فٹ رکھنا چاہیے مگر آپ کو کیا پتا ہے کہ واک کرنے سے ہمارے جسم پر کیا اثرات ہوتے ہیں یہ چھے حران کن چیزیں ہمارے جسم میں ہو رہی ہوتی ہیں جو کہ اگر آپ کو پتا چل جائے تو آپ کی زندگی چینج ہو جائے گی پہلی چیز اپنے مائن میں رکھے کہ جب ہم واک کرتے ہیں تو 24% اندازن ہم اپنی عمر میں اضافہ کر سکتے ہیں اگر ہم ڈیلی بیسز پر واک کریں یہ سائنس بتا رہی ہے میں آپ کو بتاؤں کہ ڈیتھ اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے مگر یہ جو برین اللہ تعالی نے ہمیں دیا ہوا یہ اسی لئے دیا ہوا ہے کہ ہم بہترین ڈیسینز لیں اور اگر ہم واک کرنا سٹارٹ کرتے ہیں اور اللہ تعالی کی دی ہوئی نعمت یعنی جو صحت ہے اگر ہم اس کے لئے کوشش کرتے ہیں تو دیفینیٹلی اللہ تعالی اس کا ہمیں ریوارڈ دیتا ہے اور پھر ہماری عمر میں ہم اضافہ کر سکتے ہیں 24% اندازن ایس کمپیئر ٹو ان لوگوں کے جو کہ واک نہیں کرتے دوسرے نمبر پر یاد رکھیں کہ جو کہ ہم اکثر بہانے بنا رہے ہوتے ہیں کہ ہم پیدل اس وجہ سے نہیں چل سکتے کیونکہ مجھے پہلے ہی بوڈی میں بہت پینز ہیں میرے جوائنٹ میں پین رہتی ہے میری نی میں پین رہتی ہے میرے ہپس میں بہت پین رہتی ہے جو اکثر ہم شکایتیں کرتے ہیں دراصل ان تمام شکایتوں کا علاج ہی واک ہوتا ہے جس وجہ سے ہم پیدل نہیں چلنے ہوتے اسی کا تو علاج واک ہے یہ ریسرچز بتاتی ہیں کہ جو لوگ واک کرتے ہیں وہ آرثرائٹس سے دور رہتے ہیں ان کے مسلز سٹرونگ ہوتے ہیں اور جو ان کو پینز فیل ہو رہی ہوتی ہیں وہ پینز بھی ان کو پھر فیل نہیں ہوتی اور کافی حد تک ان کے مسلز سٹرونگ ہو جاتے ہیں